بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج ہم types of matrix کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی matrix کی قسم ہم آج جو اس کلاس میں ڈسکس کریں گے اس میں سب سے بیرے نمبر پہ ہے row matrix row matrix کیسے کہتے ہیں a matrix which has only one row یعنی ایسا matrix جس میں صرف اور صرف ایک row ہو اس کو row matrix کہلاتے ہیں جیسے ایک مثال ہے آپ پر a is equal to one two three تو اس میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ vertical اس میں صرف ایک لان ہے تو اس لئے اس کو row matrix کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بعد column matrix column matrix کا مطلب یہ ہے a matrix which has only one column ایسا matrix جس میں اور rows کے لئے داد برابر ہو ایسا matrix کو ہم square matrix کہلاتے ہیں جیسے یہ matrix c ہے اس میں دو row ہے اور دو column ہے اسے اور بھی مثالیں box میں دیکھ سکتے ہیں اچھے اس کی بات rectangular matrix ہے a matrix whose numbers of rows and numbers of columns are not equal is called rectangular matrix جیسا کہ square matrix میں ہم نے کہا کہ اگر کسی matrix کا row اور column کے تعداد برابر ہو تو اسے ہم square matrix کہلیں گے لیکن یہاں پر اس کی ولٹ ہے square کی ولٹ ہے کہ اگر کسی matrix کے row اور column کی زیادت برابر نہیں ہو تو اسے ہم rectangular matrix کہلائیں گے جس طرح یہاں پر میں نے دو مثالیں لکھی ہے یہ اس میں دو row ہے اور تین column ہے اس میں تین row ہے اور دو column ہے تو اس طرح matrix کو ہم rectangular matrix کہلائیں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح کتاب میں بہت سے مثالیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد zero matrix ہے اور null matrix یہ تو بہت ایزی ہے میرے حال سے بہت آسان ہے کیونکہ اسے matrix جس کے all entries یا all elements zero zero ہو یہاں پر اس طرح میں نے دو مثالیں لکھی ہے یہ اس میں بھی all entries zero ہے اور اس میں بھی all entries zero ہے اچھے اس کے بعد دو diagonal matrix ہے a square matrix in which all elements are zero except the diagonal elements is called diagonal matrix اچھے سب سے پہلے اب لوگ کو diagonal کا جاننا ضرور ہے کہ what is diagonal یہ diagonals کیا ہے diagonal یہ حصل کہ پرس کیا ایک matrix ہے تو یہاں سے جو start find ہے tap the start find میں نے یہاں پر one لکیا two three four five six seven eight اور nine تو یہ جو start find ہے یہاں سے میں سیدھا ان find تک جاتا ہوں bottom میں جاتا ہوں تو یہ جو لین ہے یہ لین ہے یہ اس کا diagonal ہے آپ لوگ یہاں دیکھیں کہ diagonal کے علاوہ سارے جو elements ہیں وہ zero ہوں گے تو اس طرح matrix کو ہم diagonal matrix کہلائیں گے جیسا کہ اس مثال میں diagonal پر one ہے اور باقی zero ہے اس مثال میں diagonal پر two five six ہے اور باقی سارے افر اور نیچے افر اور لور zero zero ہے اس طرح میں نے آپ کو یہاں پر diagonal سمجھانے کی کوشش کی امید کر دوگا آپ لوگ سمجھوں گے اس کے بعد scalar matrix ہے scalar matrix کیا ہے elements in on the main diagonal are equal اچھا ہے scalar اور diagonal matrix میں فرق یہ ہے کہ اس میں کسی بھی elements ہو سکتے ہیں diagonal پر اور باقی elements zero ہوں گے اور اس میں شرط یہ ہے کہ جو diagonal ہے اس پر equal element ہونی چاہیے اس مثال میں diagonal پر ایک ایک ہے اس مثال میں diagonal پر seven seven ہے اور اس مثال میں diagonal پر one over two one over two one over two ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ point یاد رکھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے امسی کیوز میں پوچھا جا سکتے ہیں کہ ہر scalar matrix diagonal matrix نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ scalar matrix میں diagonal پر ایک جسے element ہونی چاہیے same element ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہر diagonal matrix scalar matrix جو ہے وہ diagonal matrix ہو سکتا ہے لیکن ہر diagonal matrix scalar matrix نہیں ہو سکتے یہ find یاد رکھیں ٹھیک ہے اس کی بعد ہم چلتے ہیں دوسرا کیا اس کی بات اچھا اس کی بات identity matrix unit matrix اس unit matrix بھی کہتے ہیں جسے آپ غلطی نہ کریں اس کے پہچانے میں کیونکہ اس کی دو نام ہے یا identity matrix یا unit matrix اچھا یہ matrix اس طرح matrix ہوں گے کہ اس کی diagonal پر ایک 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 ہوں گے diagonal پر یاد رکھ کہ diagonal پر ایک کے علاوہ کوئی بھی elements ایلیمنٹ نہیں ہوں گے diagonal پر ون ون ہوں گے اور باقی صفر ہوں گے اس کو ہم آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ unit matrix یا identity matrix یا order 2 ہے اور یہ unit matrix 3 ہے کیونکہ اس میں 3 by 3 order ہے ٹھیک ہے اس کے diagonal پر ون ون ہے اور باقی سارے صفر ہے اس کے بعد transpose of a matrix transpose کا مطلب یہ ہے کہ رو کو کالم میں اور کالم نے کالم کو رو میں کنورٹس کرتے ہم اسے transpose کہتے یہاں پر a ہے one two three four ہے ٹھیک ہے یعنی یہ one two ہے یہ رو ہے اس کو میں نے transpose لیا ہے اور اس کے a head پر میں نے چھوٹا سا t لکھا ہے اچھا یہ یاد رہے کہ یہ t ہے یہ transpose ظاہر کتا ہے تو یہ a transpose ہوگا وہاں پر one three جو ہے وہ کالم میں ہے یہاں one three رو میں آگیا ٹھیک ہے one three رو میں آگیا اور یہاں two three جو ہے وہ second کالم میں ہے یہاں two four second کالم میں ہے اور یہاں two four second رو میں آگیا تو اس طرح یہ بہت آسان ہے کہ کالم کو رو میں اور رو کو کالم میں انٹرچینج کرنے کو transpose کہتے ہے اچھا اس کی بات symmetric matrix ہے symmetric matrix کا مطلب یہ ہے a square matrix a is said to be symmetric if the transpose of a denoted by a t a head t is equal to again equal to a اگر a transpose a transpose equal to a ہے تو اسے ہم symmetric matrix کہلاتے ہے یہاں پر میں نے ایک مثال لیا a is equal to one two two four اور اس کا میں نے transpose لیا تو پھر بھی one two اور two four آگیا اس طرح matrices کو ہم کیا کہلاتے ہیں اس طرح matrices کو ہم کہلائیں گے کہ یہ symmetric matrix کا ہے اس کے بعد skew symmetric matrix کیا ہوتے ہیں اگر ہم کسی matrix کا transpose لیتے اور اس کی transpose جو ہے اس matrix کے minus کے برابر تھے پرس کیا پر یہ ہے میرے ساتھ 0 minus 3 3 0 ٹھیک ہے اس کا میں نے transpose لیا یہ 0 3 ہو گیا رو کالم رو میں چینج ہو ہے minus 3 0 ہو گئے اس سے میں minus بار لیتا ہو جب اس سے میں minus بار لیا تو 0 تو minus plus کی ساتھ کوئی اثر نہیں ہے تو یہ 3 تھی minus 3 ہو گئے اور یہ minus 3 تھی یہ plus 3 ہو گئے کیونکہ میں برابر گیا یعنی a transpose a transpose equal to minus a so یہ جو transpose a جو matrix ہمیں دے گئے یہ مسائل میں یہ skew symmetrix matrix ہے اس کے بعد exercise ہے اچھا friend اس کے بعد exercise number 1 2 exercise میں question number 1 write the transpose the following matrix ٹھیک ہے تو نیچے کچھ matrix دے گئی ہے اور آپ سے question میں یہ پوچھ رہے کہ اس کی transpose دے لیے تو فی matrix دی گئی ہے ہمیں ایک نمبر جوز میں فی دی گئی ہے 1 2 3 1 اس کا مجھے transpose لیتا ہو یعنی رو کو کالم میں اور کالم کو رو میں چینج کرتا ہو یہ 1 3 ہو گیا کیونکہ 1 اور 3 یہاں پر کالم ہے میں نے رو میں چینج گیا اور پھر یہ پہلا رو گیا دوسری رو میں 2 اور 1 ہو گیا یہ اس کا transpose ہوا ٹھیک ہے اب کیونکہ transpose ہم لیتے تو کیونکہ ٹی میں لکھتا ہو یہاں پر یہ ہمیں لکھتا ہو یہ L n ہو گیا اور یہ M بھی ہو گیا ٹھیک ہے کالم کو روز میں اور روز کو کالم میں میں چینج کیا یہ پر یہ 6 ہے تو R transpose کیونکہ یہ تو ایک element ہے یہ بھی same ہوئی آئے گا ٹھیک ہے same R کے براب آئے گا اور یہ پر یہ جو جو پور نمبر ہے یہ پور نمبر یہ اس ہے ٹھیک ہے یہ اس میٹرس ہے اس کا transpose ہوگا جگہ توڑا کم اس لئے میں چھوٹا چھوٹا لکھتا اور توڑا جگہ میں زیادہ لکھنی کچھ کرتا ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کا transpose ہے یہ آئے گا مائنس 5 مائنس 2 4 اور یہ 1 1 اور 4 یہ اس کا transpose ہوگیا کیونکہ میں نے یہ first column ہے یہ میں نے first row میں چینج کیا اور یہ second column ہے یہ میں نے second row میں چینج کیا اس کے بعد question number two کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد question number two ہے اور question number two میں یہ کہہ رہے ہیں which of the following matters are transpose of each other آپ کو کچھ matters دے گئی کون کون سے ہے a d گئی ہے a a a b b b to to is transpose b ہی بنتا ہے کیونکہ اس کا گر میں یہ post row ہے جی میں کالم ہے یہ میں رو میں change کرتا ہو تو a b one آگیا ٹھیک ہے تو a اور b ایک دوسرے کے transpose ہے اور اس طرح c اور ڈ جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے transpose ہے question آسان تھا لیکن پھر بھی آپ لوگ سامنے explain کرنی کوشش کی اچھا فرین اس کے بعد question number 3 which of the following matrices are symmetric question میں یہ پوچھ رہے کہ درجل میں سے کون سا matrix جو ہے symmetric 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 definition آپ جانا ہوگا symmetric کس میرے پاس ایک matrix ہے اور اس کا transpose لیتا ہو transpose کے بعد اگر یہ a کے برابر آگیا تو یہ symmetric 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 matrix ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ چار دی گئی ہے اور چار میں سے صرف b جو ہے یہ symmetric ہے کیونکہ بی کا transpose میں لیتا ہو تو یہ واپس ہی میرے پاس بھی ہی بنتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے بعد question number 4 ہے which of the following matrix are skew symmetric کے نیچے پھر بھی 4 matrix دے گئی ہے اور آپ سے پوچھے کہ ان میں skew symmetric کون کون سے ہے skew symmetric کے بارے میں جانتے ہیں کہ skew symmetric کیس کہ کہ skew symmetric کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک matrix کے اے ہے اس کا میں transpose لیتا اور یہ مائنس اے کے برابر آتے ہے کسی بھی matrix کا میں transpose لیتا اور اس کا transpose minus اس matrix کے برابر آتے تو اس کو میں skew symmetric کہ ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ a اور b اور سکیو symmetric ہے باقی یہ سکیو symmetric نہیں ہے تو یہ ہوا ہمارا آج کا کلاس اور ختم ہوا ایکسرسائز نمبر ایک اشارہ دو آپ لوگ سامنے میں نے explain کیا بہت آسان تھا لیکن میں کو شکر ہوں گا کہ انشاءاللہ یہ 9 کلاس ہے اس کا جو میتس ہے میتس کا سارا کورس انشاءاللہ میں آپ لوگ سامنے ٹوٹا پوٹا الفازوں میں انشاءاللہ explain کرنے کوش کروں گا چاہے آسان چاہے مشکل انشاءاللہ آپ لوگ کو آسان لے گا انشاءاللہ میں کوش کروں گا اور اس کے بعد جو ایکسرسائز کی جو امسی کیوز پورشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا حل آپ لوگ سامنے کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہوا میرا آج کا لیکچر ملتے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں خدا حافظ